میں ایک سویر ایدھر بھی جائے ایمرا اور ہم دوست پاکستان کے جو صحافی ہیں وہ پیمز جو میڈیکل ہسپٹل ہے پیمز کے نام سے وہاں پر گئے اور ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف اور نرسز کو جا کے ملے اور انہیں خراج تحسین پیش کیا اور وہاں ان کو پھول اور سینٹائزر بھی دیے گئے اور وہاں پر ان کے خراج تحسین اور اظہار یک جہتی کے لیے ان سے بات چیت بھی کی اور انہیں کے بہت بہت شکریہ سب کا انہوں نے بہت حوصلہ افضائی کیا اور ہم انشاءاللہ ایسے ہی کام کرتے رہیں گے اور ہمیں سب کچھ مل رہا ہے سارا سمان مل رہا ہے ہر چیز مل رہی ہے لیکن ہم اس سے بھی زیادہ بڑھ کر حصہ لیں گے کام کریں گے اور انشاءاللہ قوم کی خدمت کریں گے جی بالکل اس سے بڑھ کر قومی جو جذبہ ہے اور خاص کر آپ بتا رہے تھے کرونا کو شکاس دینے کے لیے آپ فرنٹ فوٹ پہ ہیں اور دن رات ایک کر رہے ہیں امیل ساہل ڈاکٹر صاحب موجود ہے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنہاں تفیق ملک ہے میں منیجر ہوں ایمیجنسی کرونا سینٹر کا میں آپ کا ایک تو بہت مشکور ہوں آپ صحافی برادری کا صحافی بھائیوں کا کہ آپ نے ہماری حصہ افضائی کی ہے اور ہم لوگ دن رات کام کر رہے ہیں اور میری نیرسنس پیارک ڈاکٹرز میں خود دو سینٹی ورکائر وارڈ بائی آیا ہم رات دن کام کر رہے ہیں اور ہم نے یہ سوچ کے کام کر رہے ہیں کہ ہماری جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آنی ہے انشاءاللہ ہم پورے تندے سے کام کر رہے ہیں اور جب تک ہم جنگ جیتے گے نہیں انشاءاللہ رات دنے اچھا ڈاکٹر صاحب ایک عام طور پر تاثر یہ ہے کہ خاص کر جب گرمی آتی ہے تو کرونا کا جو پھیلاو ہے یہ رک جاتا ہے اس میں کس حد تک حقیقت ہے اور دوسرا اس کرونا کی عیج کے حوالے سے چاہاں کے کتنے دیر زندہ رہتا ہے یہ ایک تو یہ جو ہمارے میڈیکل ایکسپیٹ ہیں وہ بتائیں گے کیونکہ میں تو مینیجر ہوں جہاں پہ بات جائے نا کہ یہ گرمیوں والی بات جو جی ویسے ہی ہے تو کرونا جو ہے وہ ایک ویرس آیا ہے وہ اللہ الحمدللہ اللہ تعالی مربانی کرے گا اس حوالے سے وہ ساری چیزیں جو ہے نا ٹائم ضرور لیتا ہے لیکن یہ ایک ایسا ایسا اس کو ختم ہو جائے گرمیوں والی بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس میں جب گرمی آئے گی تو اس میں تھوڑی سی کمی ضرور ہے جنگر صاحب آپ بتائیے گا کہ عام طور پر یہ تاثر پہا جاتا ہے لوگوں میں کہ جب گرمی آتی ہے تو یہ ختم ہو جاتا ہے یا اس کی جو پھیلاو کا وہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور دوسرے اس کی ایچ کیا ہے کہ کتنے دیر زندہ رہتا ہے کیا اس کا پھر ڈائن ہو جاتا ہے یہ تقریباً بارہ گھنٹے زندہ رہتا ہے اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جب زیادہ گرمی آئے گی جب ٹیمپریچر ٹائی و ٹھرٹی سے بڑے گا تو یہ مر جائے گا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اور باہر سروائیو نہیں کرے گا جس طرح یہ چیزوں پر سروائیو کر سکتا ہے نا بارہ گھنٹے تک تو پھر وہ کم سروائیو کرے گا اس میں چانسز یہ ہی ہیں اور اس کے پھیلنے کا پھر چانس کم ہے پھیلاو رک جائے گا اس سے تو عام طور پر عام آدمی تو احتیاطی طرح بھی کہتے ہیں کہ گرم پانی پینا چاہیے یا چائے یا گرین ٹی یہ واقعی ایسا ہے اس کا استعمال بڑھانا چاہیے یہ کیا بلکل ایسی چیزوں کو استعمال سے جس سے گلہ آپ کا صاف رہے آپ کا آپ کیا پانی کا زیادہ استعمال پانی گرم پانی کا یا پوسے پانی کا استعمال کریں تاکہ گلہ آپ کا زیادہ خراب نہ ہو infected نہ ہو پھر اس کا وائرس کا اثر بھی نہ ہو تاکہ اس سے بہتری آئے گی انشاءاللہ اگر کوئی پانی گرم استعمال کرتا ہے اور زیادہ پانی کا استعمال کرتا ہے اس سے بھی بہتری آئے گی اور اپنی ڈائیٹ کو بھی امپروپ رکھیں ڈائیٹ بھی اچھی استعمال کرنے سے پھر بھی resistance آتی ہے اور سرزیسٹرز آئے گی آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلامباد کے صحافیوں نے اور میڈیا جس طرح آپ کو پتا ہے پورے پاکستان میں قومی ہیروز کے ساتھ ڈاکٹرز پیرامیڈکل سٹاف اور نرسز کے ساتھ ایک ظاہر یک جہتی کے لئے کیونکہ یہ بالکل جنگ کے فرنٹ فوٹ رہے ہیں اور اس نے افتیاتی تدابیر علاج محالجہ اور ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں ان کا بہت شکریہ اور آج اسلامباد کے صحافیوں نے ہم دوست اور ایمرا کی جانب سے یہاں پر ڈاکٹرز کے ساتھ اظہاریں لگ جاتی کے لئے پھول بھی پیش کیے گئے انہیں سنیٹائزر بھی دیئے گئے اور تمام یہاں سٹاف جو ہے وہ بھی انہوں نے بڑا تعاون کیا اور پاپریٹ کیا اور ہمارے ساتھ کچھ صحافی دوست بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ندیب چوہدری صاحب سے مسلسل ہیلتھ کی بیٹ کر رہے ہیں اور ساری چیزوں کو بارک بینی سے دیکھ رہے ہیں سب تھوڑا سا سوالے سے ذرا بتا رہے ہیں اس میں تو سب سے پہلے تو ہم جو جہاں پر پیمز کے سپورٹنگ سٹاف ڈاکٹرز نرسیز پیرا میڈکل سٹاف نان میڈکل سٹاف وہ لوگ جو اس جانگ میں فرنٹ لائن پر ہیں ہم حکومت سے یہ ضرور اپیل کریں گے کہ ابھی بھی ہم جو صورتحال یہاں پر دیکھ رہے ہیں کسی کے پاس وہ پی پی اڈریس موجود نہیں ہے کسی کے پاس نائنٹی فائیو اڈریس ماسک موجود نہیں ہے وہ تمام سعودے جو حکومت نے اعلان کیا تھا فاکی طرح حکومت کے اس سنٹر میں جہاں پر ڈائریکٹ مریض آ رہے ہیں جہاں کرونا کا مریض ان کو آ کے ملتا ہے ان ڈاکٹرز کے پاس بھی یہ مکمل کٹ موجود نہیں ہے تو حکومت سے ہم یہ ضرور اپیل کریں گے کہ ان کو وہ کٹ فرام کی جائے اور پاکستان میں جو کرونا کی جو صورتحال جا رہی ہے اب مزید میرے خیال میں تو مزید لاکڈون رہنا چاہیے کیونکہ آپ مریض تیزی سے پڑھ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ جسرہ چوز صاحب نے بتایا کہ ہم بحیثیت مسلمان ہمارا یہ قومی جذبہ ہے اور خدمت خلق کا جو جذبہ ہے اور جس طرح پورے قومی ہمارے ہیرو نے جس طرح کرونا وائرس کو روکا جوان بلدی سے بڑھنا یہ خلصیاں کیا جا رہا تھا کہ شہد کرونا کے مریض لاکھوں کی تعداد میں ہو اور یہ ہی ہمارے قومی ہیروز ہیں جن کی وجہ سے کرونا کے تھیلاؤں میں واضح کمی واقع ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ ہیں ہماری پہلے نیرسز موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں اور ہمارے پہلے 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 اور جتنے بھی پروٹیکٹیو چیزیں وہ ہمارے پاس سارے ہیں اچھا آپ نے یہ بتائیے گا کہ ایک ہسٹی لکھی جا رہی ہے یہ کرونا وائرس کی پوری دنیا میں جب ایک لوگ پڑھیں گے تو آپ اس کا حصہ ہیں ایک ہسٹی تاریخ کا حصہ ہے تو اس پہ کیا کہیں اس پہ تب میرا یہی ہے کہ ہم لوگ اس وقت سب سے پہلے ہیں فرانٹ پوسٹ بے کیونکہ پیشنٹ نے آنا ہے تو ہمارے پاس ہی آنا ہے پہلے تو باقی لوگ بہت میں ہیں ہم لوگ اس سے نمٹنے کے لیے اپنا بھی اپنے بھی سیفٹی کرنی ہے اور پیشنٹ کی بھی کرنی ہے ہم نے اپنے بھی سیفٹی رکھنی ہے اور پیشنٹ کی بھی رکھنی ہے اور انہیں ہرپاسکتہ دبیر بھی بتانی ہے کہ انہیں اپنے ریلیٹیو سے یا گھر والوں سے کیسے دور رکھنا ہے اور ان کو کیسے بچانا ہے اس وارے سے مزید پھیلنے سے کیسے روکنا ہے اور آپ عوام کو کیا میسے دیں گے جو گھر بیٹھے ہیں جو سن رہے ہیں میں انہوں کو یہی میسیج دوں گی کہ باہر نہ نکلے گھروں میں بیٹھے اس وقت ان کو گھروں میں بیٹھنی کی ضرورت ہے کیونکہ جتنا وہ باہر آئیں گے اور یہ کرونا پیلتا جائے گا اور اسی طرح پھر ہم لوگ اس پر کنٹرول نہیں پاسکتے سال اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جذبے ہیں کہ ہم اس کرونا وائنس سے ڈڑیں گے اور اس کا پاکستان سے خاتمہ کریں گے ہم نے ان اپنے نسیع بھائیوں کو پھول اور سنیٹائزر پیش کیے اور ان کی بہت بڑی آفرڈ ہے کہ سب کچھ محدود ہونے کے باوجود اس وقت وہ لا تعداد اس وقت کرونا وائنس کے جو پیشن ہیں ان کی ان کے حوالے سے ان کا علاج کر رہے ہیں جو کہ بہت بڑے ایک سلوٹ کے حق دار ہے یہ ہمارے ڈاکٹر پیرا میڈری سٹاف اور دوسرے آیا تک ان کی خدمات جنہیں تاریخ میں لکھی جائیں گی کہ پاکستان میں یہ بہتر سے بہتر ان کے پاس حفاظتی تدار بھی نہ ہونے کے باوجود ہی یہ تاریخ میں ایک بڑھ چڑھ کے کرونا وائنس کے خاتمے کے لیے بہت بڑا کردار ہوا بلکل جذبہ اور ہمت اور حوصلہ ہو تو کوئی چیز ممکن نہیں ناممکن نہیں جس کو ممکن بنانا ہو اور اسی کے ساتھ جو ہمارے قوم ہیروز ہیں ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹرز ہیں پیرا میڈیکل سٹاف ہیں تو انہوں نے کرونا کو شکست دینے کے لیے سب سے آگے اور برچت کر حصہ لے رہے ہیں اور اسی کے ساتھ بیڈیا بھی ملک بھر میں اسی طرح کردار ادا کر رہا ہے اور وہ وقت دور نہیں جب پوری قوم مل کر قوم ہیروز کے ساتھ کرونا کو شکست دیں گے اور وہ وقت بہت جلد ہے کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک ہی آتشان ہے کہ ہم نے کرونا کو شکست دینی ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنے گرد و نواہ کا خاص کیا رکھیں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں